نمسکر دوستو دیکھئے⁄ають پاوڈا ہے що میں جس سارے ناکر ہوسыми انہیں پوتے ہیں ۔ پواڈا جاری ۔ پواڈی ۔ جانب وہ تو زیادہ ت choگ ویوتے ہیں آفادر اور انہیں از بے پوتے ہیں۔ یہ پوتا نہ کرتی لگے گا۔ اس طریقے سے آپ کو اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ گھملے میں آپ کے امروڑ کے فل ملے تو آپ کے لئے اس کو ایئر لیئرنگ کرنی پڑے گی ایئر لیئرنگ کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایئر لیئرنگ کس طرح کی جاتی ہے تو اچھے لئے ہم اس میں ایئر لیئرنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایسا تنہ دیکھنا ہے جس میں امروڑ آ رہے ہوں اور جس پر ڈائریک دھوک بھی نہیں آ رہی ہو تو اس طریقہ ایک تنہ چھاڑنا ہے تو اس کو ہمیں صاف سروت تنہ لینے کے بعد میں ہمیں اس کو چاہ ترب سے چھلنا ہے اس کے چاہ ترب سے ایک سا تنہ ہوں اس کو ہمیں چھلنا ہے تو اس طریقہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی چھاڑنا ہے تو ہمیں ساف کر دینا ہے چاہ ترب سے ختم شر ovum جس طریقہ سے میں کرنا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو آپ گرین gرینpre感 فراب میں دیکھ آپ کو دیکھائی دی رہا ہے اس طرح پوری تن dop سے آپ کو آپ جو ملائق دیکھينے لگے پھر اس کے بعد آپ کو ایک بوٹل یا گلاس لینا ہے جس کو آپ کو کٹنگ کرنی ہے جس میں آپ کو گارڈن سوئل آپ اس میں بھر سکو گے میں نے پہلے سے ہی گارڈن سوئل تیار کر رکھی جس میں میں نے گوبر کی خات اور کوکوپٹ مکس کر رکھا ہے جس میں میں نے آپ کو بھی اسی طرح ایک سوئل تیار کرنی ہے اور آپ کو اس طریقے سے اس بوٹل کاٹ کے آپ کو نیچے گولائی میں کاٹنا ہے تنے کے سائز کا جیسے میں نے کاٹنا ہے دیکھئے یہ تنے کے سائز کا ہی میں نے کاٹا ہے تو اس میں ہم گارڈن سوئل کو بھریں گے دیکھیں میں نے گارڈن سوئل بھر لی ہے اور ہم اس تنے کے اس کو بیچی بیچ میں لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو تنے کو پورا بیچ میں ہی رکھنا ہے اور مٹی اس کے چاہ طرف مٹی ایک سمانے ہی رکھنا ہے آپ کو دیکھئے اور آپ اس کو پھر بھاندنے کے لیے کسی ٹائی سے یا کسی پولیتھل سے اس کو کور کر سکتے ہیں میں تو اس کو ٹیپ سے کور کر رہا ہوں آپ بھی اس کو ٹیپ سے کور کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے تو پلیز دوستو میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ایسی ویڈیو لاؤ سکوں دیکھیں آپ کو اس طریقے سے پورا پیک کرنا ہے اور آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس طرح میں آپ لیئرنگ کر رہے ہیں اس پر ڈائریک دھوپ نہ آ رہی ہو اگر اس پر ڈائریک دھوپ آ رہی ہوگی تو آپ کی ایر لیئرنگ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی وہ سکسس نہیں ہوگی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایر لیئرنگ کرنے کے لیے آپ کو جس بھی تنے میں کر رہے ہیں وہ چھاو میں ہو آپ اس کے جب بھی آپ کو ایک دو دن ایک دو دن میں سے آپ کو پانی ڈالتے رہنا ہے تاکہ نمی بنی رہے یہ آپ کو بالکل بھی سوئل میں سوکی نہیں رکھنی ہے اگر سوکی رہے گی تو اس پر روٹ گرو نہیں ہوں گی تو آپ اتنی جگہ رکھیں جس میں آپ پانی ڈال سکیں اور مٹی بھی آپ کو اس طریقے سے رکھنے کی پانی کو سوک لیں کہ ایک آ دو دن تک پانی سوکے رکھیں تو دوستو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے بھی نئے ویڈیو لاسکو اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی دکھا سکنوں کہ ہمارے روٹنگ کیسے ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر لیئرنگ کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے ایسے میں نے اور بھی بہتے ایئر لیئرنگ سے میں نے اگائے ہیں موسیقی